بعض لوگ یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کی ذہنوں میں اعتراض آیا ہے یا نہیں آیا وہاں ایک اعتراض آتا ہے کیا اچھا اس کا مطلب یہ کہ لانت کرنے کے بعد جتنے گناہ کرنے ہو کرنے یہ عجیب مشکل ہے ہم گریہ پر گفتو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گریہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ مجلس میں جانے سے پہلے گناہ کرلو پھر گریہ کرلیں گے پھر تو چاہے کہ امام صادق علیہ السلام کو پڑھائیے مولا اب ایسی روایت بھی سنایا کرے ہیں ہمیں گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے خدا نے عقل دی ہمیں معلوم ہیں ان روایتوں کا مطلب کیا ہے ان روایتوں کا مطلب یہ ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ معصوم کتنے ہیں ہمارے بس چودہ ہیں انسان نفس غالب آجتا ہے کبھی انسان گناہ کر جاتا ہے انسان گناہ کر جاتا ہے ان روایتوں کا مطلب کیا ہے ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ نہ کیا ہو اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ نہ کیا ہو یہ مراد ہے چاہے جریہ کی حدیث ہو چاہے حج کی حج پہ تو کوئی نہیں کہتا ہے ہمارے ہم لوگ وہابی لوگ ہیں ہم لوگ حج پہ تو کوئی نہیں کہتا ہے علماء تو حج پہ بھی یہ روایت سناتے ہیں کہ جو شخص حج پہ جاتا ہے خدا اس کے سارے گناہوں کو نہیں پڑھیں مولا نا اس قسم کی روایات لوگ گناہ کریں گے نہیں اس پہ کوئی نہیں کہتا ہے مجلس پہ اعتراض کریں گے زیارت امام حسین پر اعتراض کریں گے ایسی روایت نہیں پڑھنی چاہیے میں کیوں لوگ گناہ کریں گے نہیں خدا نے عقل دیئے معلوم ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے چاہے زیارت کے بارے میں ہو چاہے حج کے بارے میں ہو چاہے گریہ کے بارے میں ہو عمل پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی گناہ نہ کریں میری بات سمجھ میں آیا یہ جواب سمجھ میں آیا یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں لانت کر لوں گا لہٰذا میں ابھی گناہ کر لیتا ہوں گا یا میں نے لانت کر لیا گناہ کروں گا تو گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا نہیں ہاں انسان نفس پر نفس پرستی کرتے ہوئے نفس کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کر جائے وہ گناہ ماف ہو جائے گا یہ مطلب ہے ان حدیث کا خوب توجہ کیا آپ نے میری بات واضح ہوئی یعنی یہ اعتراض کا جواب کیا ہے اعتراض کیا ہے پہلے میں بتائیں اعتراض کیا ہے اعتراض یہ کہ اس قسم کی روایت ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے کیوں ان روایتوں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے انسان کو گناہوں میں آزاد ہوتا ہے جواب کیا ہے اس کا ہم پتہ نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ان روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرے گا وہ ماف نہیں ہوگا یہ لوجیکل ہے باقی انسان جو ایک نارمل روٹین میں جو انسان کی زندگی ہے انسان کبھی گناہ کر جاتا ہے وہ وہ ماف ہو جائے گا وہ ماف ہو جائے گا رحمتک یا ارحم الراحیم وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم موسیقی موسیقی موسیقی